بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت شاہ بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ایک تھا حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کے ہاں ہر جمعرات کو محفل ہوا کرتی تھی حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید حضرت خواجہ امیر خواجہ رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت شاہ بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کے ہاں ہر جمعرات کو جو محفل ہوتی ہے وہاں جا کر بیٹھا کرو کافی وقت گزر گیا ایک روز حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم نے تمہارے شیخ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا دل ٹوٹ گیا انہوں نے محفل میں آنا تو نہیں چھوڑا لیکن اس کے بعد بجھے بجھے سے خاموش رہنے لگے جب حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں جاتے تو تب بھی خاموش اور پریشان حال سے لگتے اپنے اندر کی کیفیت حال پریشانی اور استراب کا اظہار نہیں کرتے تھے کئی دن گزر گئے حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ جو ان کے شیخ تھے انہوں نے بھانپ لیا اور انہوں نے پوچھا خسرو کیا بات ہے کیوں پریشان ہو کئی دنوں سے پریشان دیکھتا ہوں تمہیں جب آپ نے اسرار کیا تو حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے بیان کر دیا کہ آپ کے حکم سے میں وہاں بیٹھتا تھا اور ابھی بھی جاتا ہوں حضرت شاہ بو علیہ قلندر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ خسرو میں نے تمہارے شیخ حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری مبارک میں کبھی نہیں دیکھتا خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خسرو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے تم ذکر کر دیتے پھر فرمایا کہ تم حضرت بو علیہ قلندر رحمت اللہ علیہ سے کہنا کہ آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری مبارک میں پہنچا دیں میں خود اپنے شیخ کو ڈھونڈوں گا ان کو حوصلہ ہو گیا ایک دن پھر حضرت شاہ بو علیہ قلندر رحمت اللہ علیہ نے یہ بات خود چھیڑی کے خسرو تم نے بات نہیں کہی تھی اپنے شیخ سے جو بات ہم نے کہی تھی حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے شیخ صاحب کو بتایا تھا انہوں نے فرمایا کہ تم حضرت شاہ بو علیہ قلندر رحمت اللہ علیہ سے کہنا کہ آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری مبارک میں پہنچا دیں تو میں خود اپنے شیخ کو ڈھونڈ لوں گا البتہ بو علیہ قلندر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آنکھیں بند کرو پھر ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری مبارک میں پہنچا دیا دیکھا کچہری لگی ہے اولیاء کرام بیٹھے ہیں یہ دروازے پر کھڑے ہیں اور ایک ایک ولی کے چہرے کو تک رہے ہیں کہ میرے شیخ کہاں ہیں کچھ دیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھتے رہے اور خاموش رہے کچھ دیر گزری ان کو اپنے شیخ نظر نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خسرو کسے دیکھتے ہو کیا تلاش کرتے ہو عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شیخ کو تلاش کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے اوپر کی کچہری میں جاؤ اوپر پہنچے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور اس سے اونچے درجے کے اولیاء کرام موجود ہیں پھر دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خسرو کس کو تلاش کرتے ہو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شیخ کو تلاش کر رہا ہوں مگر نہیں نظر آئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے اوپر کی کچہری میں جاؤ تیسری کچہری میں پہنچے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور اس سے اونچے درجے کے اولیہ کرام موجود ہیں اور پھر دیکھتے ہیں مگر نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا خسرو کسے دیکھتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شیخ کی تلاش پر ہوں مگر نظر نہیں آئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے اوپر کی کچہری میں جاؤ اوپر پہنچے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سے اونچے درجے کے اولیہ کرام موجود ہیں اس طرح چوتھی کچہری میں گئے پانچویں میں گئے مگر وہاں بھی نہیں ملے تو پریشان ہو گئے دل ڈوبنے لگا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری کچہری یعنی ساتھویں کچہری میں جاؤ وہ ساتھویں کچہری میں پہنچ گئے دیکھ رہے ہیں وہاں بھی نظر نہیں آئے بہت پریشان ہو گئے کہ یہ تو آخری کچہری تھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا خسرو کسے دیکھتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شیخ کو ڈھونڈ رہا ہوں اور آخری کچہری میں پہنچ گیا پھر بھی نظر نہیں آئے ایک بزرگ پردہ ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سب سے آگے بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی پردہ ہٹا کر پیچھے بھی دیکھ لیا کرو جب انہوں نے پردہ ہٹایا دیکھا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تھے ایک اور بزرگ اوپر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوں میں سب سے آگے بیٹھے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ بھی پردہ ہٹا دیں پردہ ہٹایا تو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جب حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ کو دیکھا تو لپکے اپنے شیخ کی قدموں میں گرنے کے لیے بس لپکے ہی تھے تو حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ نے سینے سے ہاتھ اٹھا لیا آنکھ کھل گئی تو وہی حضرت شہ بو علی قلندر رحمت اللہ آرہی کی محفل میں بیٹھے تھے وجد میں آگئے پھر چل پڑے واپس اپنے شیخ کو ملنے کے لیے وجد کی کیفیت میں فارسی کا کلام لکھا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کونسی جگہ تھی جہاں دن رات میں تھا ہر طرف وہاں رخص بسمل ہو رہا تھا کہ جہاں میں کل رات کو تھا پری کے جسم جیسا ایک محبوب تھا اس کا قد سرو کی طرح تھا اور رخصار لالے کی طرح وہ سراپا آفتی دل تھا کل رات کے جہاں میں تھا رقیب آواز پر کان دھرے ہوئے تھے وہ ناس میں تھا اور میں خوف زدہ تھا وہاں بات کرنا کس قدر مشکل ہے خسرو لا مقام خدا خود میرے مجلس تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل کی شمع تھے کل رات کے جہاں میں تھا مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے موسیقی